بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقہ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت طحفة المؤمن وقال علیہ سلاة والسلام تموتونك ما تحیون محترم معزز حضرات علمائی کرام بزرگان دین عزیز ساتھیوں فردہ نشی محترم خواتین اللہ تعالی نے دنیا میں بہت ساری ایسی نعمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں جن کو ہم زہمت سمجھتے ہیں حقیقت پہ وہ زندگی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان پر خاتمہ ہے کلمے پر خاتمہ ہے اور خیر پر خاتمہ ہے اس وقت جس مقدس ہستی کے جنازے میں ہم لوگ حاضر ہیں وہ ہستی نے زندگی کیسے گزاری وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن الاعتبار بالخواتین آخری وقت کا سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے آدمی دنیا میں چاہے جیسی بھی زندگی گزارے اس کی زندگی کیسی گزری اور اللہ نے اس کے حق میں کیا فیصلہ کیا اور اللہ نے اس کے حق میں کیا کہا اور اللہ نے اس کے حق میں کیا دیا یہ موت کے وقت پتا چلتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے حاجی صاحب کی زندگی دین کے کاموں میں اور اپنے خاندان کو بنانے میں سجانے میں سمجھانے میں اور دیگر تمام دینی عمور کے تمام شعبوں میں حصہ لیتے لیتے گزر گئی اب اللہ تعالی نے آخری وقت یہ سعادت حریق کو نصیب نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک مرتبہ تو شاہولی اللہ میں ایک بچے کا انتقال ہوا اللہ کے راستے میں وہ بچہ جب انتقال ہوا ان کے تایا کی عمر اس وقت اسی سال کی تھی کہنے لگے بیٹا پینٹیس سال سے میں دعا کر رہا ہوں اللہ کے راستے کی موت مجھے نصیب ہو میرے حق میں تو اللہ نے اسے تاخیر کرتا چلا گیا لیکن تیرے حق میں قبول کر لیا اسی طرح مجھے حاجی صاحب کے انتقال پر وہ بات یاد آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک یہ دعا کا مطلب کیا تھا کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت دے اور تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے شہر میں موت ہو اور شہادت کا درجہ آپ کو نصیب ہو تو حضرت نے فرمایا آخری وقت میں پتا چلے گا چنانچہ حضرت کی شہادت مدین منورہ میں مزی نبوی میں ہوئی اسی طرح حاجی صاحب کو تمام اپنے بچوں نے اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے بہت سارے پابندیوں کے ساتھ اور بہت سارے احتیاط کے ساتھ ماشاءاللہ روانہ کیا کرتے تھے اور ہر مرتبہ خیر خیریت پوچھا کرتے تھے اور ان کی دلی تمنا کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو اللہ نے وہ دعا قبول کر لی چنانچہ گش کرتے کرتے یہ سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں آخری وقت بھی مجھے حیرت ہوئی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت کم بولتے ہیں لیکن متکلم آخری وقت میں اللہ نے بنایا اور اللہ کی بڑائی انہوں نے بیان کی آخرت انہوں نے بیان کی قبر انہوں نے بیان کی حشر انہوں نے بیان کی اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب بیان کیا اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے بھی وہ جو کلام کیے ہوں گے گشت میں ہو سکتا یہ بھی کہے ہوں گے میں جو بھی آنی ہے تمہیں بھی آنی ہے یہ تو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آخری وقت میں اپنی زبان کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہونے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا یہ چلتے پھرتے ہاتھ و پیر کسی بندے کا اللہ کا پیارہ ہونا یہ اللہ کے انتہائی نعمتوں سے نوازہ ہوا بندے کا ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے الحمدللہ اس پر ہم لوگ شکر گزار ہونا چاہیے اس لیے کہ بعض ایسی موتیں ہوتی ہیں جس پر فقر کی جاتی ہیں جس پر فقر کی جاتی ہیں تو اسی طرح ماشاءاللہ حاجی صاحب کی موت ایسی موت ہے جس کی تمنا کرے جس کی فقر کرے اور جس پر ہم لوگ نیتیں کریں کہ یا اللہ میری بھی موت ہے ایسی موت اللہ کے گھر کی موت کتنی بڑی بات اللہ اکبر اللہ کرے کہ ہمیں سریعے کو یہ سعادت نصیب ہو اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے اللہ کی بات کرتے کرتے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے اور پھر آخری وقت تک ہمیں اللہ تعالی کو راضی کرتے کرتے اللہ ہمیں اپنے پاس بلالے یہ تو بہت سعادت کی بات لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے جب اچانک اللہ کوئی نعمت کو چھین لیتا ہے اس کو ناقابل تلافی ہوتی ہیں ماں اور باپ دنیا میں ایسی نعمت ہوتے ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہم دعا دے بھی نہیں سکتے اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے نعم البدل عطا فرمائے نعم البدل عطا فرمائے تسلی کے خاطر یہ دعا دے دی جاتی ہے لیکن باپ کا کوئی بدل کائنات پر نہیں ہوتا ماں کی کوئی بدل کائنات پر کوئی نہیں اللہ نے اسے سنگل پیس بنایا بس وہ سنگل کو جب اللہ لے لیتا ہے اللہ نے فرمایا دیکھو موت تک تم لوگوں کو کیا دعا کرنی ہے یا اللہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر جس طریقے سے رحم کیا آج ہم سب آپ کے حوالے کر رہے ہیں یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے سکھ اور دکھ کا خیال کیا یا اللہ آج آپ ان کے سکھ اور دکھ کا خیال کیجئے یہ دعا کرتے رہیں گے زندگی بھر تمام اولادوں پر یہی فرض بنتا ہے یہی واجب ہے کہ وہ ہر ہمیشہ اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھا کریں تیسری بات یہ ہے اللہ مرہوم کو جس طرح زندگی نصیب کی جتنے یہاں پر مرد حضرات ہیں جتنی خواتین ہیں ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے یہ بات اچھی طرح دل اور دماغ میں ہم لوگ بسا لینا چاہیے جانا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جانے سے پہلے کچھ ایسی نیکی کر کے ہم جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہم کسی کے عیسالِ ثواب کے محتاج نہ ہوں ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اپنے پیچھے ایک عالمِ دین ایک حافظِ قرآن کو چھوڑے ہیں اور تمام بچوں کو دائی بنائیا تمام بچیوں کو دائیہ بنائی تمام اپنے پریوار کو دعوت سے جوڑا یہ سب سے بڑا عیسالِ ثواب کا عمل ہے اپنے حیات میں انہوں نے اتنا دروازہ عیسالِ ثواب کے کھول کر چھوڑ دیئے کہ اب وہ ہمارے چھوٹے موٹے فاتحہ تلاوت تسلی کے دور پر پڑھ لیا کرتے ہیں لیکن بعض خوش نصیب بندے وہ ہوتے ہیں جو حیات میں اتنا عیسالِ ثواب کا دروازہ کھول کر چلے جاتے ہیں کہ ان کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ اس زمرے کے اعتبار سے اس شعبے کے اعتبار سے حاجی صاحب نے بہت سارے عیسالِ ثواب کے شعبے کھولے ہیں اور خود ان کے صاحب زادے بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں جو مستقل عیسالِ ثواب ہیں اللہ تعالی اس کا بھی ضرور بدلہ انعیت فرمائے گا چوتی بات ہم سب اس وقت میں جتنا خیر کا کام اببہ کرتے تھے جتنا خیر کا کام کرتے تھے حاجی جی وہ تمام خیر کا کام تقسیم کر لیں ورانست صرف مال تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے ورانست اعمال تقسیم کرنے کا نام بھی ہے پھر ان کی جتنے خیر کے کام ہیں وہ تقسیم کر لیں پھر ان کی نمازیں کو ہی تقسیم کر لیں ان کا صدقہ تقسیم کر لیں ان کے دعوت تقسیم کر لیں بھئی یہ کوئی نہ کوئی خیر کا عمل وہ زندگی بھر کرتے تھے وہ جیسے رشتہ داروں کے ساتھ کسی نے آ کر پوچھا حضرت نبی علیہ السلام سے والد کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا تھا میں نہیں کر سکا والدہ کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا نہیں کر سکا اس کا بدل کیا ہے فرمایا وہ جو جن جن لوگوں سے ربط رکھتے تھے تعلق رکھتے تھے جن جن لوگوں سے اپنا رشتہ چھوڑتے تھے ان سے تم جڑے رہو اببو کا رشتہ پورے پریوار کے ساتھ وہ پریوار کے ساتھ پورے بچوں کا جوڑ ہو پورے بچوں کا رہنا ہو یہی ان کے لیے خیر خواہی ہیں یہی ان کی وراست کا اصل حق ہے یہ تو ہم لوگ اس کا بھی ارادہ کریں گے اور جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں پالنپور ہم لوگ گئے تھے پالنپور میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت جنازہ ہوتا ہے تمام عورتیں گھر سے نکلتی ہیں باوضو ہو کر اور سب قرآن لے کر آتی ہیں آنے کے بعد سب ایک جگہ جڑ جاتی ہیں اور جڑ کر تمام خواتین بیٹھ کر قرآن پڑتی ہیں جنازے کی تدفین سے پہلے پہلے پانچ سے دس قرآن ختم کر دیتی ہیں اور ماشاءاللہ جب تک جب تک جیسے میں کوئی عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک چار ماہ دس دن عدت میں ہیں تو چار ماہ دس دن عدت میں پورے خواتین آتی ہیں جڑتی ہیں بیٹھتی ہیں قرآن پڑتی ہیں چنانچہ روز آنا دو قرآن تین قرآن دو قرآن تین قرآن اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عصوات جتنی بہنیں ہیں کہ ہم اپنے باتوں میں اپنے دیگر تمام مصرفیات کو چھوڑ کر ہم لوگ اپنا اپنا وضو کریں دو رکعات نماز پڑھیں اس لئے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی حالت ہم پر آئے تو ہم لوگوں کو پر فرض ہیں کہ ہم فوراً اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے رضائے قضائے مولا از ہما اولا اللہ کا فیصلہ تمام فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے اللہ نے جو کیا کیا دو رکعات نماز پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں پھر بیٹھیں قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور جن خواتین کو نماز نہیں ہے قرآن نہیں ہے تو وہ ذکر میں بیٹھ جائیں تمام بھائی بھی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں نہیں تو ذکر میں بیٹھ جائیں کہ ستر ہزار مرتبہ کلیمی طیبہ کا ایک نساب ہوتا ہے ہر ایک جتنے بھی اس وقت یہاں پر رشتہ دار موجود ہیں اگر یہ تیئے کر لیں بھئی چلو بھے میں دس ہزار میں دس ہزار میں دس ہزار میں دس ہزار سات مل کر ستر ہزار ہو گئے تو اس طریقے سے ہم تقسیم کر لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ہاتھ میں جذبی رکھ لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ در منصور کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مرہومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو تو اب توشہ بھیجنے کا وقت ہے اب جیسے ابو اگر باہیات ہوتے ہو تو ہم ابو چائے پیتنگ کیا ابو بسکٹ ہونا کیا ناشتہ لاؤں کیا پوچھتے تھے اب بھئی ناشتہ واشتے کی ضرورت نہیں اب توشہ کیا بھیجنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو یہ لفظ سے حضرت علماء کہتے ہیں جب جب مرہوم کی کھانے کا تقاضی ہوتا ہے ان تمام اوقات میں کلمہ طیبہ پڑھو بخشش کرو کلمہ طیبہ پڑھو بخشش کرو کلمہ طیبہ پڑھو بخشش کرو جتنا آپ سے ہو سکے پانسو بار ہزار بار حساب رکھ لینا اور اپنے لئے ابھی ایک نصاب بنا لینا مرہوم کے لئے ایک نصاب بخشش کر دینا جتنے ہمارے خاندان کے مرہومین ہیں سب کے لئے کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا بخشش کرتے رہنا بہرحال یہ دوسرا عمل ہے ایک تو قرآن پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ اور یہ تو یہ تیسرا عمل کیا ہے کہ ہاں ہم جو بھی ہمارے عیسیٰ لے سباب ہے اس میں نیت یہ کر لیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں تشکیل کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں تو جتنے اس وقت احباب ہمارے موجود ہیں مستورات بھی مرد حضرات بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا اپنا نظام بنا ہے بے چار چار مہنے جن کے اب تک نہیں لگے وہ لگائیں مرد حضرات مستورات میں بے بہت ساری بہنیں ابھی بھی خاندان کی تین دن ہی لگائیں اپنے تین دن لگائیں تین دن لگا چکے ہیں تو اشرا اشرا لگا چکے ہیں تو چلہ چلہ لگا چکے ہیں تو اب آگے کی ترتیب بیرون کی بے زندگی ہماری ایک نایک دین جس طرح آج اس نیک بندے کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیے زندگی میں بے بیماری کے حالت میں بھی اللہ کے راستے میں چلے وہ تو سب جانتے ہیں کیسی کیسی حالت میں انہوں نے اللہ کا راستے وقت لگایا ان کی وفات اس بات کی دعوت دیتی ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے دل سے دنیا کو نکالو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا الخروج لی اخراج کیا مطلب یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا وہ باطل کو اندر سے نکالنے کے لیے ہیں دنیا 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 بکتے بکتے مرنا یہ اچھی موت نہیں ہے مرنے سے پہلے اللہ 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 ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے اب آپ اندازہ لگائیے کتنا ان کا استقبال ہو رہا ہوگا علماء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ظاہری اعتبار سے ہم روتے ہیں لیکن ہم 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 ہماری نظر ہماری نظر وہ نہیں دیکھ سکتی کہ جس زمین پر یہ چل کر مسجد کو جایا کرتے تھے وہ زمین کے حصے رو رہے ہیں جو دروازے پر ان کا آمال جاتے تھے وہ آمال کا دروازہ رو رہا ہے وہ تمام کتے وہ تمام حصے جہاں ٹیک لگا کر قرآن پڑھتے تھے وہ کرسیاں جہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے وہ بھی رو رہی ہیں کہ جب بندہ کوئی جاتا ہے نیک بندہ تو اس کے فراب پر ایک ایک چیز ایک ایک چیز روتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن میرے عزیز بھائیوں ایسے لوگوں کا استقبال اللہ کے یہاں ان کے شائع نشان ہوتا ہے اس لئے میں اس وقت آپ سب سے آجزانہ گزارش کرتا ہوں یہ پیغام میرا نہیں ہے یہ مرہوم کا پیغام ہے ان کا دل ہے ان کا درد ہے ان کا تڑپ ہے اور ان کی باتیں ہیں جو میں آپ حضرت کے سامنے رکھ رہا ہوں جب بھی ہم لوگ آتے تھے ہمیشہ ماشاءاللہ جماعتوں کی کارگزاری سنانا اور جماعتوں کی کارگزاری سنن کر خوش ہو جانا یہ ان کا مزاج تھا تو اب ان کی خوشی یہی ہے کہ جتنے ہیں ادنا درجہ استعمال ہم سب کا تیہ ہو چکا ہیں استعمال سے پہلے پہلے پورے خاندان والوں کے ادنا درجہ مردوں کے بھی مستورات کے بھی تین دن تین دن لگا دینا چاہیے سب نیت کریں گے انشاءاللہ کون کو نیت کریں گے تین دن تین دن کی سب نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے اس وقت کلمہ طیبہ کا آپ حضرات تھوڑی جیرے سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر لیں ہم لوگ دعا کریں گے ہم لوگ دعا کریں گے ہم لوگ دعا کریں گے